ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ چلی کے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں نے گلہری کی سریر تین داریاں تو جنور دیکھیں ہوں گی اور آپ سبھی لوگوں میں اس سے زیادہ تر لوگوں کے یہ داریاں کے بارے میں پتا نہیں ہوگا کہ گلہری کے سریر تین داریاں کیوں ہوتی ہیں اس لئے اس کانیوں لاشت تک بنے رہی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گلہری کے سریر پر تین داریاں کیوں پائی جاتی ہیں سیتا گھران ہو جانے کے بعد بھگوان رام بھالو اور بانر کی سینہ کے ساتھ سمت پر ایک پل بنانا شروع کرتے ہیں جو انہیں لنکہ سے جوڑتا تھا بھگوان رام پل کے نرمار کی پرتی اپنی سینہ کے جنون سمرپن اور ارجا کے سطر کو دیکھنے کے لیے ویجائی تھے ایک چھوٹی سی گلائری اپنے موں میں کنکڑ اٹھا کر پل کے پاس رکھ رہی تھی اس نے اسے بار بار اور سہستہ سے کیا نبیق بندر نے اسے دیکھا اور اس کا مجھا گنانا شروع کر دیا جیسے ان کے سبی نے اس کا مجھا گنانا شروع کر دیا گلائری کے آنکھوں میں آسودے بھگوان رام دور سے ہی یہ سب دیکھ رہے تھے پریسان ہوکے گلائری بھگوان رام کے پاس گئی اور ان سے سبی کے بارے میں سکایت کی بھگوان رام نے تب سینہ کو دکھائی کہ کیسے گلائری دورہ پھیکے کے کنکڑ نے دو سلاکھنڈوں بھی اس سمندک کی روح میں کام کیا ہے یہاں تک تھی اس کا یوگدان بھی سینہ کے ان سدستیوں کی طرح ہی مولوان ہے گلائری کے پریاس کو سویکار کرتے ہوئے بھگوان رام نے گلائری کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تب ہی سے گلائری کے سری پر سری رام کے انگلیوں کے نظام رہ گئے ہیں اور اس لئے آپ گلائری کے سری پر میں سا تین دھاریاں دیکھتے ہیں اگر آپ سبی لوگوں کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے بیڈیو کے ایک لائک جروع کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اس کہانی کو اپنے دوستوں ساتھ بھی سیار کریں اور ایسی کہانیاں روز دننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنواد